آجا جاچو تجھے تماشا رہا ہوں اس کا کیا نام مشہور ہے بھئر چاچو اس میں شورمہ گوشت ہوتا ہے وہ گوشت کٹ کے پتلا پتلا اس پر رکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ فرائز تو آپ کو ساتھ میں نظر آئی رہے ہیں اور اس کا یہ سوس ایکسٹرا سوس لگا ہوتا ہے بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید آپ کون ہیں بھئی؟ میں ہوں عبد المالک فرید کہاں جا رہے ہیں؟ حرم ماشاءاللہ مسجد الحرام جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے آپ کا پہلا جمعہ ہے مسجد الحرام میں کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ حاجی صاحب چاچو جی جمعہ پڑھ لیے آپ کیا خیال ہے پھر؟ مندی کا خیال ہے مندی کا خیال ہے؟ صحیح ہے جمعہ یونیورسل رائس ڈے مسلمانوں کے لئے کی در سے ہو آپ؟ ہم انڈیا سے ہیں ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا؟ روحان خان ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں مزاکاللہ چلیں جی ہم لوگ مندی والے ریسٹورنٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں لیکن اللہ کرے کہ مل جائے ختم نہ ہو بس ان کی ختم جلدی ہو جائے آجے چاچو تجھے تماشا ریفان مندی کا شلام علیکم اتنان بھائی کیا حال ہے؟ ٹک 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 خوش ہیں مزے میں ہے ماشاءاللہ جمعہ والے دن لگے ہوئے ہیں کام میں ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بھائی کیسے پلیٹیں تیار ہو رہی ہیں ہم بھی اپنی پلیٹ پیار کرواتے ہیں چاچو ہیدھر ہے تجھے سر دیکھوں یہ دیکھ یہ سر پڑھا ہو بکرے کا سر پڑھا ہو ہے باپا لوگ اوپر پہنچ گئے ہیں اس کا کیا نام مشہور ہے بیر چاچو دیکھ لے اتنان بھائی بھی تجھے جانتے ہیں چاچو کے نام ملہ یہ میرے چاچو کی بن رہی ہے پھلے شاوہ چاچو تجھے بھی اس میں بٹھا کے لے جانے میں نے ماشاءاللہ یہ کھائے گا چاچو ہماری پلیٹو پر تیار ہو گئی ہے ابھی جاتے ہیں بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں اور پھر وہ نیا رہیں گے سب کریں گے لو جناب اللہ عوام الناس تو سامنے ہی بیٹھنے ہیں آج ہمارے ساتھ مامو ہیں شہزاد بھائی بھائی عبدالقادر چوٹے چاچو عبدالمالک بڑے چاچو بڑے چاچو حبیبی حبیبی شکرن باللہ ازا بیٹھنے بھی سلطات ایک العافیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارکاللہ کیا بات ہے آو بھائی چاچو یہ سری چاچو کے لیے چلو بھائی چاچو کیا کھانا ہے اس میں سے میں بتاتا ہوں یہ کھاؤ مچھلی یہ لیک بیس اس کو توڑو ہلکا سا ایسے نرم گوشت تمہاری درہ تمہیں اس کام کو لگے رہے بھائی صاحب چاچو تو کھا لیں گے آرام سے میں پہلے شروع ہوگی بسم اللہ یہ لیجیے جنابِ اللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں اپنے کہا تو میں نے پوچھا نہیں ہے آہا یہ نرم دیکھیں مندی مندی دا چھوک ہے یا تمہاری دا چھوک ہے کیا بات ہے گرم یار اٹھا چکے کھا لے بس ایسی بوٹی کھاؤ بوٹی کھاؤ بوٹی شابش ہاں جناب کیا بات ہے یہ لال جٹنی ایتھے آنے دیں یہ دیکھیں یہ آگئی لال جٹنی اور اس کے ساتھ لگاو یہ بوٹی ہیرہ سے تھوڑا سا اور سکن والا اور فیٹ والا گوشت آنے دیں کیا بات ہے ہوئی ہوئی یہ چیز بسم اللہ تقریباً دو ہفتے بعد مندی کھائی ہے آنند آگیا ہے آپ بتاؤ چاچو چلے گی یہ مزے کی ہے چلے گی مزے کی ہے چلے گی لگتا ہے میرے بڑے بھائی کے ساتھ صرف چلے گی بچے کو مزے کی لگ رہی آپ اپنی رائے نہ ڈالیں اس کے اوپر مسالے کھاتے ہیں اس لئے یار کبھی سادہ بھی کھا لیا کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سوڑا یہ جس یہ یہ تمہاتر والی چٹنی بغیر اس کے ہوتی ہے مرچی کے بغیر ہوتی ہے اور ہماری عوام کو مرچی جب تک نام ملے تو کام نہیں چلتا ہم تو بہت انجوئے کرتے ہیں ہمارے پاکستانی جب تک مسالہ نہ ملے وہ انجوئے نہیں کھلتے یہ آپ کے لئے یہ ہے یہ سر آپ کی دی اسپیشل یہ اس کا بیجا آپ نے کھانا ہے ہمارے پاس ایتنا بیجا ہے ہمارے آپ نے نہیں ہے تو کسی کا بیجا کھانا ہے اس لئے تو آپ کو کھلا رہے ہیں نہیں جنب ہم کسی کا حصہ نکال دیں ہاک کسی کا نکال نہ چاہے نہیں ہاک نہ کھائیں آپ بیجا کھائیں مامو کی رہا ہے مامو مسروف میں تو خاتر رہتا ہوں بڑے بھائی کی دا عربی میں ہے بڑے بھائی ممتاز 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 یہاں پر نام نہیں ممتاز کا مطلب ہے چاچو یہ زبان تم نے کھانی ہے دیکھ اس کی بکرے کی زبان نہیں دیکھ اکثر ہمارے پاکستانی لوگ ہیں چیزوں سے بڑا اکتا حد کا شکار ہوتے ہیں سیری کھانی پڑ جائے اوجری کھانی پڑ جائے سناو بے چاچو سچی سچی بتانا لیک بیس آخر تک اس نے ختم نہیں کیا وہ بھی میں نے اور بھائی نے پھر مل کے پاس سبحاناللہ چلیں جی آگئے ہم لوگ آوالی آجو بھائی صاحب ہمارے بتیجے کو بوک بہت لگتی ہے باڈی بیڈلنگ کرتے ہو اس لئے ہمیں آج کا جم چھوڑی ہے اس سے پھر مسئل کم ہو جائیں گے سیریس جم چھوڑ دو مسئل کم ہو جائیں ابھی ڈائیٹ پر ریان دینا ہوئے ہیں گرین ٹی پی ہم لوگ آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میرا ارادہ ہے اسکندر کباب اسکندر کباب اسکندر کباب اسکندر لحم اسکندر لحم اسکندر لحم مامو آپ نے اسکندر کھایا ہے نہیں اسکندر نہیں کھایا اسکندر کباب اسکندر کباب میں نے کھایا کافی بار اچھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چیک کریں کیسے مجھے لگتا ہے سوپ گرم ہی ہوتا ہے کب تک میرا سوپ نہیں آتا دیکھنے میں میرا نہیں ہے ان کا آگئے میں اسکندر سے مقام کر لیتا ہوں جیسے آپ پدینہ سکھا لیں تو اس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے وہی ذائقہ آتا ہے سوکہ پدینہ یا ایسا کچھ سوکہ وار بھی ڈالا ہوئے ہیں گرین کچھ سوکہ وار ڈالا ہوئے ہیں کچھ جڑی پوٹی ڈالی ہوئے ہیں جس سے آدمی جوان رہتے ہیں یہ ہے جنابِ اللہ بابا غنوش یہ متبل اور یہ ہموس یہ پدینہ بینکن سے بناتے ہیں ان کی ایک ہی فیملی ہوتی ہیں گریل چکن ساتھ میں ہلکا سیلیڈ اور جنابِ اللہ خاص چیز اسکندر اور اس پرسل میں کیا ہوگا بتائیں بتاو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا فرائتا دہی 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 کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں مجھے کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں شورما والا گوشت ہوتا ہے وہ گوشت کٹ کے پتلا پتلا اس پر رکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ فرائز تو آپ کو ساتھ میں نظر آئی رہے ہیں اس کے ساتھ پر یہ پورا ایک سوس اپنے ڈالتے ہیں جیسے وہ سالان کا نہیں ہوتا فرائتا وہ اور یہ دیکھیں اس کو ساتھ میں روٹی ساتھ میں پٹیٹو ساتھ میں گوشت اب اس میں تین چیزیں آ رہی ہیں یہ روٹی سمیرہ اور اس کا یہ سوس ایکسٹرا سوس لگا ہوتا ہے بسم لی بسم لی بہت تیسٹی ہے بہت تیسٹی ہے اس کے اوپر پکلز بھی ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں پکلز بھی لیں سکھٹا ٹیسٹ ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا ساتھ میں ایڈ ہو جائے گا مزیدار بن جائے گا کیسا لگا چاچو پھر تجھے مزیدار ہے مزیدار ہے آج ہو آپ ماموت چیکھیں یہ یہاں سے آپ دائی بھی لے سکتے ہیں یہ دائی کے ساتھ بھی یہ بڑا مزہ دیتا ہے مین چیز اس کی بریٹ لگنی چاہیے ساتھ میں جو کافی دے سے ڈوبی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں مزیدار لا جواب آج ہو مزیدار ہے مزیدار ہے جو مزیدار ہے جو مزیدار ہے اس کے بعد اب یہ آئٹم اور اس کو ہم پہلے ٹرائی کرتے ہیں اس بریٹ کے ساتھ یہ تازی بریٹ بناتے ہیں یہاں پر کافی نرم ہوتی ہے کیونکہ تازہ بنا کے لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لیتے ہیں یہ ککڑی اور اس کو لگائیں ہموس اور بابا غنوش کے ساتھ یہ چیز اسکندر اس سے بہت زیادہ مزیدار ہے چکن و رائس یہ ایکسٹراز کے ساتھ کھا کے مزیدار ہے چکن جو ہے فل سادہ بنی ہے یہ کوئی چیز نہیں لگی نمک بھی مجھے فیل نہیں ہو اس کے اوپر اس لئے مجھے زیادہ مزیدار ہے اس کے اندر میں یہاں پر آپ کھانا آپ کو فیکا ملے ارب کھانا وہاں پر بابا غنوش کام آتا ہے بابا غنوش کو ڈالو ایدن اور پھر اپنا نمالہ بنا کے کھاؤ چلیے گا الحمدللہ کھا لیا اور کچھ زیادہ ہی کھایا ہے یہ ٹائٹ ہو گئے تو انہیں تو اتنہ ہی کھایا ہوگا جتنا سیری کپیسٹی ہے بلی ریک مجھے جاورتا ہے اللہ ہے اللہ ہے